اور بات روات اتابق نشریف اتابق اور جن اس کو برابر پہتا ہے اقامت کے سکر اس پر عمل کرتا ہے کسی جادو ورکا جادو ورکا حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روائے نہیں راج دلابت نے قرآن کہے جماعت کریں اور کوشش کریں دبانی تو پڑھی رہے ہیں کوشش کریں دول کر کے قرآن کھول کر کے پڑھیں گے جو کوشش حاصل ہوتا ہے دبانی پڑھنے کیوں کھول کر کے پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ کی دین نگاہ اس پر چھبیں گے اور جس کی پر عسان اپنی نگاہ جمالے بیرکا جمالے صرف ہی جی بہتی جس پر اپنی نگاہ جمالے اللہ تعالیٰ سب کی نگاہ اور قرآن کو جمالے قرآن کو نگاہ جس کی جب جائے اپنی نگاہ جس کی دیکھنے کی قرآن کو دیکھنے کیوں کیوں آپ نے ارشاد رمایہ جو شخص پسل کرتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے اور اللہ بھی اس سے محبت کرے اگر کھنے سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس اللہ کا بھی محبوب بن جائے رسول کا بھی محبوب بنیں فَلْيَقْ وَرْعَبِ الْمُسْحَرِ اسی چاہئے کہ قرآن کو کول لے اور قرآن کی دیکھنے کی قرآن کی ہماری اسلاح قرآن پاک کی محل مدار بھی بڑی قسمت سے تلاوت کرتا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی سب کلمت کرو اللہ سب کلمت کرو رمضان لگ جائے کیوں اِبْنَ بَاہُوَ تِلَابَتُ الْقُرْآنِ وَاِتَعَانِ الْقُرْآنِ قَرِيم بِسْمِ رُودِ دَعُونَ تِلَانَكَ مَئِ جَاؤ جَعْدَا تِلَابَتُ کرَنَكَ مَئِ جَاؤ رمضانوں کا شامل کرنے کا سب سے بڑا کرنے اپنے ساری جائز مشکولیات کو چھوڑ دیتے اِنَّ بَاہُوَ تِلَابَتُ الْقُرْآنِ ہر یہ تلاوتِ قُرْآن کا مہینہ ہے دیکھتے دیکھتے تیز تین گدر جائیں یہ مہینہ کیسے ضائع ہو جائے ہمارا ساری چیزیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مہینہ گدر گیا تو مہینہ دکھا گی نہیں اِنَّ بَاہُوَ تِلَابَتُ الْقُرْآنِ اللہ تعالیٰ شوق جب پیدا کرنے امام سمیان سوری رحمت اللہ علیہ ساری لاغ تلاوت آگ دنوں میں تو نماز پہیں سوئے بھی درز بھی سب گل لیکن انسان کا مہینہ آجائے ساری جب آگر بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تلاوت کرنی کا مہینہ ہے جو ساری لاغ کو پڑھ کے سائی کی ختم کو تلاوت کرتا ہے امام قطادہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ خطے میں قرآن ختم کرتے ہیں تین سے تین قسمت سے تلاوت کرتے ہیں تین سے تین سے تین قسمت سے تلاوت کرتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے بہت پڑھے گا تائم دے گا ایسا کرو ایک رات کا شمینہ ایسا کرتے کر دو ایک رات کو دلال ہو اور سب تو شمینہ جاتے ہی نا ایک رات کو دلال ہو کیونکہ جو پڑھا دیا شمینہ سہ شمین منج شمین اکرین ایک رات کا ختم کی مران پرنا اوزبنا بندی بی ایک رات کے سکتہ اوزبنا بندی تلاوت کی اور وہ بھی پوچھو کیا سمجھے تو یہ پتا کی کہ پہلا پارا کر لائے کہ دوسرا پارا ایک رات دو رات میں ختم کرنے والا پڑھوی سلطات سے رہا آئے کہ شاید اس کو روض کر کے پوچھو کون پڑھ رہے ہیں کون دس صورت تو وہ بھی سوچے گئے کہ کھو اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون دس صورت پڑھ رہا ہے میری بھائی تین تین دن میں ایک ایک ختم کر کہ دس ختم قرآن کرتے ہیں کہ ختم قرآن سبیت کی سبیت منابر کی پراورد قرآن کا خینات کا نمبر 11 میری بھائی یہ جہنم سے آدادی کا جہنم سے آدادی یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تر آپ رشاہ تمہیں وَلِلَّهِ وَقَقَاهُ مِنَ النَّارِ ماہِ رمضان کی جتنی راتیں ہیں ہر رات کو اللہ تعالیٰ جانم سے وہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانم سے رمضان اور آداد کا نقمتہ سمجھتے ہیں ایک آدمی اپنی سے ایک عامال سے جندت میں چلے جائے جندت کا موزنے ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے آداد کیا جا ان کو کہا جاتا ہے یہ آداد ہے اتنا مخدش کی پورا ایک مہینہ پہلی تاریخ سے چاند نکلتے ہی ابھی شاید آپ نے ترابیح کی نماز بھی نہ پڑی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا رمضان کا چاہتی ہو ہوگی نہ مہینہ اس لیے جہنم سے لگوں کو آداد کرنا مدالک بھی کلے لے لیتنوں یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے یہ رمضان کی ساری معاملہ نمبر بارہ یہ مہینہ جو ہے قبولیت دعا قبولیت دعا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کریں اس لیے دعائیں تو آؤں جنہوں میں قبول کی جاتی ہیں لیکن اس مہینے پہ دعا ماغی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ لیتا ہے وہ دعا دعا اطاہ ضرور کو قبول کرتی ہے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر روایت کرتے ہیں امام بزدار امام بزدار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آئے لوگوں اللہ تعالیٰ کی لیکن اللہ تعالیٰ ترین ترین چومیس گھنٹے ہو گئے نا چومیس گھنٹے سار جاتا ہے دن و رات کو مطلب چومیس گھنٹے اے مسلمانوں سلو اِنَّا لِلَّهِ فِي قُلِّ يَوْمٍ وَالَيْلَهِ ماہ رمضان کی ہر دن اور ہر رات یعنی چومیس گھنٹے ایک مہینہ مخلصا لگا دار اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ضروری کر دیا ہے کی پورے ماہ رمضان کی دن آراد بھر دن بھر اور آراد بھرم لوگوں کو جہانتن سے آزاد کرتے ہیں اور کسی مہینوں کے پسو کے بھانے ہیں لیکن ہمارا رمضان اگر سونے میں گزر جائے بڑی بہت 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 بھی ہے سوئے کاروبار میں گزر جائے بڑی بہت 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 بھی ہے اے لوگو سلو اِنَّا لِلَّهِ فِي قُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَا نَارٍ اے لوگوں ماہ رمضان کے ساری راتیں سارے دن چوبیس بندے پورے مہینے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آم سے یعنی جہانب سے آزاد کرتے رہتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ جبنے دکھتے ہیں اور اور ہر کلمہ کو ہر مسلمان ہر رودے دار کے لیے اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہر رودے دار جو بھی جائز دعا مانگے گرمدان میں اس کی دعا کو کبھل کرتے ہیں اے لوگوں رمضان کی قدر کرنو رمضان سے پائدہ ہو جانو اللہ تعالیٰ کے ساموش ہو جاؤ ماہ رمضان کی جتنی راتیں جتنے دن ہیں ہر دن ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جانب سے آزاد کرتا ہے اور ہر پروزے دار ہر بچے کے لیے اللہ نے انعام رکھتا ہے کس کو دعا کرے گا تو سیری دعا کو بھول کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتے ہیں صلاة و تعویٰ کی جو مستجابات اُس دین اکتے کی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے